موسیقی اکثر ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے جنم دینے والے کو بھول جاتا ہے چاہے وہ خدا ہو چاہے ماں باپ ہو جب چلنے لگتا ہے تو جو اس کو پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور یقین جاریے ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ محنت کشوں نے کس کے جو پنجوں میں بل دیا محنت کشوں نے کس کے جو پنجوں میں بل دیا گھبرا کے پتھروں نے اجنتہ اگل دیا سب کو اجنتہ کی گفائیں دیکھتی ہیں لیکن جس کاریگر نے ان کو بنایا جن محنت سے ان کا نام کوئی نہیں جانتا وہی مشاعروں کے منچ پہ ہوتا ہے جو نظامت کرتا ہے مشاعروں کو جو شاعروں کو چلاتا ہے اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں ہم نے اچھا اچھے مشاعروں کو دیکھا ہے ڈوبتے ہوئے فلوپ ہوتے ہوئے اگر نازم مشاعرہ اچھا نہیں ہو اور برے سے برے مشاعرہ کو اوپر رکھتے دیکھا ہے اگر نظامت کرنے والا مضبوط ہو تو بات سچی ہو تو پھر دل میں بات سچی ہو تو پھر دل میں اتر جاتی ہے اور جھوٹی ہو تو پھر دل سے اتر جاتی ہے ندیم فروغ وہ نازم مشاعرہ ہیں جو آج کی دور کے سب سے زیادہ پسند دیدہ نازم مشاعرہ ہیں اور ان کی ہر بات دل میں اترتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں ندیم فروغ صاحب آپ کو یہاں بلاتی ہوں اور آپ سجانے کی اجازت چاہتی ہوں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے سلکتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے سلکتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں زمینوں کی طہوں میں کوئی حلچل بھیج دیتا ہے جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں زمینوں کی تہوں میں کوئی حلچل بھیج دیتا ہے میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں میرے الجے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں میرے الجے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے اور یہ شیر بطور خاص احمد پر آپ کی نظر کہ جہاں اہلِ خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں جہاں اہلِ خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے جہاں اہلِ خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں جہاں اہلِ خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور آپ کو اسی سلسلے سے جوڑ کے کچھ شیط اور سناتا ہوں چار مصرے اور سننے کہ معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے شاعری میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی شاعری شاعروں کے نائوں میں بات کرتی ہے اشاروں اشاروں میں بات ہوتی ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا شیر آپ تک پہنچے گا اور مجھے آپ کی دعائیں ملیں گی مجھے یقین ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے غرور آگیا فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدای کا اعلان کرنے والا ہے غرور آگیا فیرونیت کی منزل تک معافی مانگ کے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے غرور آگیا فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدای کا اعلان کرنے والا ہے وہ اب خدای کا اعلان کرنے والا ہے سن رہے ہیں تو چار مصرے اور پیش کرتا ہوں چار مصرے اور پڑتا ہوں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے اگر بات سچی ہے تو آپ کی دعائیں مجھ تک پہنچنی چاہیے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو وقت انسان کو نیلاب بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو وقت انسان کو نیلاب بھی کر دیتا ہے وقت انسان کو نیلاب بھی کر دیتا ہے اور پڑتا ہوں چار مصرے ابھی غزل پہ نہیں پہنچا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو تھوڑا سا انتشار ہوا تھا اس کا اثر ختم کرنا ہے اور تب میں اپنے کسی مہمان دوست کو آپ کے بیچ پیش کروں گا دو مصرے برداشت کریں اور ایک شیر خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں احمد پور میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اس شیر کی وجہ سے محترم دیکشت جی پوری دنیا میں مجھے بڑی دعائیں ملی مزرگوں کی اس لیے یہ ایک شیر احمد پور میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں دو مصرے برداشت کرنے اور اس کے بعد وہ شیر جو تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڑر میں قیام کرتا ہے زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڑر میں قیام کرتا ہے اب یہاں سے شیر سنیں احمد پور والو جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان تمام بزرگوں کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ شیر اور محترم ستن عرائن جی آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی اگر ہر گھر آنگن یا آپ کے آس پاس کی بھی ہے تو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے کہ یہ شیر میں امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڑر میں قیام کرتا ہے ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیرے شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیرے شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے امیرے شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے حضراتِ گرامی ایک ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیرِ شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے امیرِ شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے اے غزل کا مطلع پڑھتا ہوں اور دو تین شہر اور آپ کی ذہمتیں تمام مطلع پڑھتا ہوں کہ ہم اپنے آسووں کو اس طرح پیارا سمجھتے ہیں کبھی جگنو سمجھتے ہیں کبھی تارا سمجھتے ہیں ہم اپنے آسووں کو اس طرح پیارا سمجھتے ہیں کبھی جگنو سمجھتے ہیں کبھی تارہ سمجھتے ہیں پھٹے چتھلوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے پھٹے چتھلوں میں پھٹے چتھلوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں پھٹے چتھلوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پلتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں مسلسل چل رہا ہے یہ کبھی تھک کر نہیں بیٹھا ہمارا ذہن ہے ہم اس کو بنجارہ سمجھتے ہیں بہت شکریہ حضرات آپ کی ذہمتیں تمام